اب ان کی کمپوزیشن ہوتی ہے تو جو ہدایات جاری کرنی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ابسٹین کرنا ہے یہ آتی ہے پارلمانی پارٹی کی طرف سے نہ کہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے تو یہ بھی ایک سوال اٹھا ہے اور یہی کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے اور یہی موزز عدالت کا سترہ میئی کا جو ججمنٹ ہے وہ بھی یہی بات کرتا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرف ڈسکشن جا رہی ہے اور جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دکھا پوری قوم نے دکھا کہ کس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کیا گیا ہے اور زبردستی جو ہے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کی جیت جو ہے وہ ڈیکلیئر کی گئی ہے جس کو سپریم کورٹ اپ پاکستان نے اب واپس ان کو لے کر کے گئے ہیں کہ نہ بھائی نہ ابھی وہ جو محدود اختیارات کے ساتھ آپ ان کو کہیں گے کہ بس منڈے تک کے دو دن تین دن کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں میک شفٹ ارنجمنٹ ہے دکھا سٹارٹ وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جیت قانون کی ہوگی آئین کی جیت ہوگی سچ کی جیت ہوگی عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے جس کا فیصلہ خود پارلمنٹیرینز کر رہے ہیں عوام کے نمائندے کہ جی دس کے دس لوگ دس کے دس لوگ جو ہیں کیو لیگ کے وہ چودری پرویز علائی کو ووڈ کرتے ہیں پہلے فیصلہ کرتے ہیں پارلمانی لیڈر بھی ان کو یہی ادایات دیتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کے ووڈ کو پھر بھی شمار نہیں کیا جاتا تو یہ عوام کے مینڈیٹ کی اوپر غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کار سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس قوم کو خراج تحصیل اس قوم کو خراج تحصیل جنہوں نے عمران خان کی کال پہ ہمیشہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں اور کل رات کو آدھی رات کو جس طرح سے قوم باہر نکلی ہے لارکانہ سے لے کے پورے پاکستان میں یہ قوم جاگ گئی ہے یہ قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یہ قوم ایک قوم بن گئی ہے یہ سب سے بڑی سب سے بڑی جیت یہ ہے اور دوسری چیز کہ یہ جو سسٹم ہے یا جو نظام ہے یہ میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ کل اور الیکشن آئیں گے پرسوں اور الیکشن آئیں گے پھر لیندین ہوگی پھر ہارس ٹریڈنگ ہوگی پھر یہ معاملات ہوں گے ان کو روکنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور وہ ہم اسی سلسلے میں موزد عدالت کے پاس آئے تھے کہ کیا آئینی ترمیم کے بغیر وہ ہو سکتا ہے اوپن بیلٹنگ سینٹ کی ووٹ کی بات کر رہا ہوں لیکن موزد عدالت کے ایک موقف تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تو آئینی ترمیم ضروری ہے انشاءاللہ عمران خان دو تہائی اکثریت لے کر آئیں گے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ریفارمز کریں گے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہر سطح کے ہو بات سنیں یہ کیا چیز ہے عوام ووٹ دیتی ہے ان کو اور یہ آگے سے جا کے ان کے جو نمائندے ہیں عوام کے وہ کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے اس لیے چیف ایگزیکیڈیف کا انتخاب چاہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکیڈیف ہو یا وفاق کا چیف ایگزیکیڈیف ہو اس کا انتخاب ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے میری ذاتی رہے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لیکن اس وقت جو ملک کی حالات ہیں جدر ملک جا رہا ہے ڈالر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول ڈیزل بجلی گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں ان تمام تر مسائل کا کیا حال ہے کیا حال ہے وہ عوام نے دیا ہے عوام نے دیا ہے کہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل کریں اور عام انتخابات کی طرف جائے یہی ایک حال ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور عوام کو فیصلہ دے دیں جس مرضیے کو وہ وڑ دیں صاف و شفاف الیکشن سے آئی حکومت سب کو قابلے قبول ہوگی وہ کسی بھی پارٹی کی ہو وہ قبول ہوگی الیکشن کا صاف و شفاف ہونا جمہوریت کی جیت ہوگی الیکشن کا ہونا عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہوگی ہم کہتے ہیں جی ووٹ ووٹ کو عزت دو یہ گانے چلا رہے ہوتے ہیں ووٹر کو عزت دو ووٹ تو دیتا ہے آگے سے جا کے ضمیر فروشی ہو جاتی ہے اور مسئلہ بڑھتے ہیں پاکستان اس وقت صرف پنجاب نہیں وفاق بھی کونسٹیٹیوشنل کرائسس سے گزر رہا ہے کوئی نہیں مانتا چباز شریف کو وزیراعظم آپ پبلک میں سروے کر لیں سروے کر لیں پوچھیں کوئی نہیں مانتا جس طریقے سے یہ آئے ہیں کسی صورت یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی رہیں گی نا یہ ہوتی رہیں گی لیکن بڑی چیز یہی ہے کہ ہمیں ان مسائل کا حل فلاش کرنا ہے اور وہ ہے ملک میں عام انتخابات پیر کے روزے درسلام آباد میں اب ہیرنگ ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جیت انصاف کی ہوگی جیت قانون کی ہوگی آئین کی جیت ہوگی اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کی جو منچہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مسائل صاحب دیکھئے دو تین چیزیں جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے وہ لیگل جو فریمورک کے اندر بات ہوئی ہے ایک تو موزز عدالت نے یہ کہا کہ بادیو نظر کے اندر جو ڈپی سپیکر نے رولنگ دی ہے اور وہ ریلائے کر رہے ہیں دو چیزوں کی اوپر نمبر ون وہ ریلائے کر رہے ہیں کہ جو ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا موزز اسی عدالت کا تو اس میں انہوں نے بڑا کلیر کہا ہے کہ وہ تو بادیو نظر کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ یہ کانٹرڈکٹڈ ہے یہ متصادم ہے وہ ہماری رائے سے متصادم ہے وہ بلکل درست نہیں ہے دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ چودری شجاعت حسین کے جس خط کو بنیاد بنا کے ڈپی سپیکر صاحب نے یہ اتنا بڑا شبخون مارا ہے جس کی وجہ سے ایک پلٹیکل انسٹینٹی اور غیر یقینی کی صورتحال جو خود محصد عدالت کے چیف جستر صاحب نے بھی اس کو انڈیکیٹ کیا وہ پیدا ہوئی ہے تو وہ خط نہ ڈپی سپیکر کی قانونی ٹیم نے اپنے ریکارڈ میں لگایا ہے نہ وہ خط حمزہ شباز کی قانونی ٹیم نے اپنے ریکارڈ میں لگایا ہے یعنی وہ خط جس کا فسانے میں بڑا ذکر ہے وہ خط چیف جستر صاحب اور ان کی محصد عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں ہے اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر سیاسی افراد تفریح ہے جس کی ویسے معاشیات جو ہے وہ بڑی ڈاؤن ہو گئی ہے ہماری بڑی ہمبل ریکویسٹ بھی ہے اور مودبانہ گزارش بھی ہے کہ جناب چیف صاحب آپ کے پاس ہم نے بھی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے اور ڈپی سپیکر صاحب کا بھی ایک خط آپ کے پاس ہے اگر ہم اس کو پروب کر لیں اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ پاکستان کے اندر ہونے والی سیاسی افراد تفریح کے پیچھے کون تھا یہ کیسے ہوئی اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہمارے اوپر اب یہ بینڈنگ ہے کہ واقعی آپ نے درست کہا ہے سیاسی افراد تفریح معاشی تباہی کو دہانے پہ لے آئی ہے پاکستان کو لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی منتقب حکومت کے اوپر شب کون مارا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے سنوار والدین جو ہماری لیگل بیٹل ہے اس کے اندر بھی ہم گئے ہیں پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ لے گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑتی رہی ہے امران خان صاحب میں ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات نہ صرف کی ہے بلکہ عمل سے دو جد میں شامل بھی رہے ہیں سنوار کو انشاءاللہ جو بھی وڈکٹ آئے گی ہم اس کو اونر کریں گے یہ جو کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری بھائی آپ ملکوں کدھر لے کے جا رہے ہیں ملکوں کدھر لے کے جا رہے ہیں اب وہ وقت آگیا ہے یہ جو یوت ہے نا ستر فیصد ہماری عبادی چالی سال سے کم عمر کی ہے یہ حق جو ہے سب پہ بھاری ہوگا کوئی زرداری بھاری بھاری نہیں ہوں گے حق سچ سب پہ بھاری ہوگا اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس مستق پہ آگے لے کے جانا ہے اور وہ سرات مستقیم کا راستہ ہے وہ کرپشن سے پاک پاکستان ہے یہ کوئی پرائیڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہو بھاری ہو جی جو بڑی چلاکی کی چیزیں کر لے ہو کہہ لیا ہے اس پہ کوئی انہیں کبھڑا کر دی ہے ملک کا اپنی پارٹیوں کا بھی کبھڑا کر دیا پوچھیں پرانے لوگوں سے پیپلز پارٹی کے پوچھیں پوچھیں ان سے کیا تھی پیپلز پارٹی بھٹو کی اور آج آج کیا ہے پارٹی وہ بھاری صاحب پھاری نون لیگ کو دیکھ لیں آل کیا کر دیا ہے اس نے زرداری نے کیا کیا ہے کیا بھاری بھاری اب کیوں لیگ کو پیچھے پڑ گئے ہیں بہت بہت شکریہ ملتا ہے ملتا ہے